موسیقی تو اس وقت ہم اپنے خاص کارکرم خاص شخصیت میں نئے چہرے نئے شخصیت کے ساتھ موجود ہیں یہ جو شخصیت ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے ہمارے ساتھ ہے شاد حمیز صحاب ان کی خاصیت یہ ہے یہ بہت بہت بڑے عوضوں کو ٹھکرا کر صرف علیگر مسلم یونیورسٹی کی محبت میں یا کہلی جی قوم کی محبت میں کچھ علیگر مسلم یونیورسٹی کی محبت میں وہ سارے عوضوں کو ٹھکرا کر جو ہے وہ یہاں پر بچوں کے لیے جو کام کرنے آئے ہیں وہ بہت قابل تعریف ہے کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں بچوں کو صحیح دشا پردان کرتے ہیں ہمارے ہندی بینٹ کے ویورز جان لیں جو گاؤں میں بھی رہ رہے ہیں کہ سکشہ کے بعد ایک صحیح دشا کا ہونا کہ ہمیں اگر گھاس چھیلنی ہے تو اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں ہمیں بھائی انجینئر بننا ہے تو صرف انجینئر ہی بننا ہے تو یہ جو شخصیت ہمارے ساتھ ساد حمیز صحاب یہ اسی طرح کا کچھ کام کرتے ہیں اور صرف یہ کریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں کرتے یہ پروپر وی میں پلیسمنٹ بھی دلواتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سماجی کارکر کرتے ہیں چرچہ کریں گے ان سے بہت بہت سواگت ہے شاہ صاحب آپ کا ہمارے خاص کارکر میں خاص حقصیت میں پہلے تو جاننا چاہیں گے آپ پروپر بلونگ کہاں سے کرتے ہیں جی میرا ویسے میرا آبائی وطن تو لکھنو ہے لیکن میری پیدائش اور تعلیم دونوں علی کرسی ہوئی میرے والد صاحب کا تعلق لکھنو سے تھا میری والدہ کا جو تعلق ہے وہ زلہ گلنش ہے جو علی کرم میں ہے اس میں جگہ ہے گلاؤٹی وہاں سے ہے لیکن ہم لوگ میری پیدائش اور میری تربیت میری تعلیم تینوں علی کرسے ہوئے ہیں صاحب ہوتے ہیں اچھی خاصی ڈک ٹاکسی نوکڑی چھوڑ کے اور ایک ایک نئی چیز میں انوال ہونا کہ بچوں کو کریئر کاؤنسلن کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ اس طرح کی چیزیں بہت کم لوگ کرتے ہیں دیکھئے میں یہ بتاؤں کہ اصل میں بہت کم لوگ کرتے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں خود اس چیز کا شکار رہا ہوں کہ میرے والد صاحب تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے جب میں نبی کلاس میں تھا تو کوئی ایسا بتانے والا نہیں تھا کوئی سر کے ہاتھ تکنے والا نہیں تھا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ میں کیا کروں اسے ضروری یہ تھا کہ میں کیا نہ کروں تو میں خود اس چیز کا شکار رہا ہوں ویکٹم رہا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ ہمارا یوت جو ہے خاص طور سے وہ کس کس مرحلے سے کس طرح کی پریشانی سے اسے گزرتا ہے اور اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا آج بھی ہمارے شہروں میں خاص طور سے چھوٹے شہروں میں کریر کاؤنسلنگ کو لے کے کوئی گائیڈنس کا کوئی بھی ٹریٹ فارم نہیں ہے تو بہت زیادہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہمارا اسی وجہ سے ہی ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں میں کیا نہ کروں تو میں نے جب میں نوکری کر رہا تھا تو مجھے بارال میں نوکری ضرور کری میں نے ایم بی بھی کیا لیکن کہیں نہ کہ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ مجھے کچھ ایسا کام کرنا ہے جو میری میری ملک اور میری کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ بڑا کام کرنا ہے تو میں نے اپنی نوکری کو جیسے ابھی آپ نے ارس کیا تھا کہ میں نوکری چھوڑ کے آیا میں نے اپنی نوکرییں چھوڑیں اور نوکری چھوڑنے کے بعد کہیں نہ کہ میری ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے کچھ الگ کام کرنا ہے کچھ ہٹھ ہٹ کے کام کرنا ہے اور یوت کے لیے کام کرنا ہے اور خاص طور سے کریر کاؤنسلنگ یا ایڈیوکیشن کے ایڈیا میں کام کرنا ہے تو میں نے اور پچھلے بارہ سال سے میں کریر کاؤنسلنگ اپلیسمنٹ کے ایڈیا میں کام کر رہا ہوں ساتھ صاحب کی خاصیت آپ کو بتا دیں الیگرد مسلم یونیورسٹی تعلیم کا اتنا بڑا ادارہ جو کی ایشیا میں اور پوری دنیا میں جس کو جانتے ہیں وائسرائی ہاں پر آکے وزٹ کرتے تھے ماتما گاندی تین بار آئے آزادی سے پہلے یہ ادارہ جو ہے قائم ہوا ایک الیگرد مومنٹ کی شکل میں چال ہوا پھر اس کے بعد یہ ایک کالیج بنا کالیج سے کبھی ایک یونیورسٹی بن گیا لیکن تاجیوب کی بات ساتھ صاحب سے ہم نے بات کی اور لوگوں سے بات کی الیگرد میں کی ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ کے نام پہ دو ہزار بارہ تک زیرو تھا کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا اس طرح کا فورن کنٹریز میں ہر یونیورسٹی میں ٹریننگ اور پلیسمنٹ کے جو ہے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں بیکوز آف ساتھ صاحب ہر ہر سیکٹر میں چاہے وہ انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں پرسنالٹی میں بوڈی لنگوز میں کچھ کمی ہوتی جس کی ویسے وہ انٹریو میں رہ جاتا ہے جی جی ہوتی ہیں جس کے لیے پرسنالٹی ڈپلومنٹ کے کریر کاؤنسلنگ اور پلیسمنٹ میں جو دکھتے آتی ہیں وہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پوری کرتا ہے ساتھ ساتھ ہمارے درشک جاننا چاہیں گے کہ دو ہزار بارہ میں جب آپ نے یہ نئی چیز شروع کی تو کوئی ڈپارٹمنٹ تھا ہی نہیں اس طرح کا یونسٹی کی لیویل پر کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا ہمارے ہاں انجینئرنگ کالیج میں ایک پلیسمنٹ سیل تھا جو بہت شروع سے لیکن جو انجینئرنگ کے علاوہ سارے کورسز یونسٹی میں چاہے وہ خاص طور سے جیسے بی اے بی اے سی بی قوم کیونکہ ہم یہ یہ مانکے چلتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی لڑکہ یا لڑکی بی اے بی اے سی بی قوم یا ایم 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 قوم یا باقی دیگر کورسز میں تو اس کو صرف پڑھائی کرنے ایسا نہیں ہیں ہزاروں لڑکے ایسی یونسٹی میں آج بھی موجود ہیں جو آگے پڑھائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہی ہوں تو لڑکی چاہیے بہت سارے سارے ہم نے بھومی یونسٹی پیٹرولیم سٹڈیز مختلف طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں کوئی ایک پراپر اسٹریکچر نہیں تھا دوہزار بارہ میں جب میں یہاں پر ہمارے جو ہمارے فیلحال ہمارے جو بائی شاسلر ہیں لیفٹرن جنرل زمیدون شاہ زمیدون شاہ صاحب اور پی وی سی برگیڈر احمد علی صاحب تو ان کی یہ فکر اور ان کی انشیٹیف بنانے لیا کہ پہلی بار ایمیو کے لیویل پہ یو سٹی لیویل پہ ایک ٹرینی انپریسمنٹ آفیس پورا قائم کیا گیا جس کے زہر اعتمام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے پانس سال میں ہم تقریباً ڈھائی ہزار بچوں کو کامیابی کامیابی کے ساتھ نوکری ہم دلا چکے ہیں انٹرویو تو اور ہزاروں بچوں نے دیر دیا ہے لیکن ڈھائی ہزار بچوں کو نوکری مل گئی ہے مہت بڑی بات ایمیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کم سے کام ہم سالے تین سو کریئر سے جوڑی بھی ورکشاپ کر چکے ہیں ہزاروں بچوں کو ہم کاؤنسل کر چکے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہمارا آفیس اس وقت ایک ایسا آفیس اینورسٹی میں جہاں پر لڑکا امید لے کے آتا ہے کچھ نہ کچھ ایک خوپ لے کے آتا ہے کہ یہاں سے کچھ اچھا ہی ہوگا اور الحمدللہ ہم لوگ پچھلے پانس سالے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی لڑکا آئے چاہے وہ کریری کاؤنسلی کے لیے لے کے آئے چاہے انگریزی سیکھنے کے لیے آئے چاہے نوکری مانگنے کے لیے آئے ہمارے سے خالی حج نہ لوٹے اور بتا دیں سر کی ہم آپ کو کہ سر نے جب اسٹارٹ کیا دوہزار بارہ میں یہاں تو وہاں پر سر کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی تو سر کیسے کرتے تھے مینیج کہاں کہیں کھڑے ہو جاتے تھے یا کیسے کیسے کرتے تھے دیکھئے ایک چیز میں ہمیشہ اپنے سٹونٹ سے یہ بات کہتا ہوں بلکہ میری سٹونٹ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیا تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے کام سے محبت کریں گے تو ہر چیز اپنے آپ احسان ہوتی چلی جاتی پیسے کتنے ملتے تھے نہیں پیسے تو میرے پاس ایک فکسٹ سیلڈی تھی کیونکہ اس وقت کوئی اس طرح کی پوست نہیں تھی لیکن میں نے کبھی پیسے کی طرف نظر نہیں کری اگر کرتا تو آج میں پتا نہیں کہاں سے کہاں ہوتا لیکن الحمدلللہ میرے لئے لئے جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرے لئے لئے بہت اہمیت والا ہے کیونکہ میرے تھوڑی سی کوشش سے لوگوں کی زندگی سبر جاتی ہیں لوگوں کے گھر بن جاتے ہیں میں آپ کو چھوڑی سی مثال دوں گا کیونکہ ہر انسان کے لئے سکسس کا پیمانہ الگ ہوتا ہے کسی کے لئے پیسہ ہوتا ہے کسی کے لئے کہ سر ہم چاہتے ہیں ہم ایک پر فون پر بات کر لیے ہمارے والدین سے جب انہوں نے بات کر رہی تو والدین خوشی کہ ہمارے رو رہے تھے اور پیچھے عجیب پٹھاؤں کی آواز آ رہی تھی تو میں نے پوچھا اپنے ان بچوں سے کہ یہ آواز شور کسی سے آئے تو انہوں نے کہا کہ سر ہمارے گلی میں شور مچ رہا ہے عید مانا جا رہے ہیں پٹھا گئے پوڑے جا رہے ہیں لائک اب یونیورسٹی میں بہت سارے کالیجز ہیں سکول ہیں ڈگری پوری ہوئی ایک لڑکے کی اس کے بعد وہ نوکری کے لئے پرشان ہو جاتا ہے تو آپ آپ لوگ جاتے ہیں آپ کی ٹیم جاتی ہے یا وہاں پر ایک جوب فیر لگواتے ہیں دیکھیں ہم عموان یہ کرتے ہیں کہ سال کی جب شروعات میں ہم ایک پوری نوٹس نکالتے ہیں کہ کتنے بچے ایسے ہیں جن کو نوکری چاہیے اور کتنا ایسے ہیں جن کو نوکری نہیں کرنی آگے پڑھائی کرنی ہے تو جو لڑکے نوکری چاہتے ہیں وہ ہمارے ہاں ریسٹریشن کلا دیتے ہیں اور ہم جو بھی کمپنی آتی ہے ان کے حساب سے ہم ان کو بچوں کو نوٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو ہم یہاں انٹیویو کراتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ ایچ آر میٹ ہم نے شروع کری میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نوستی پہلی بار پچھلے سال سے ہم نے ایچ آر میٹ شروع کری ہے اس کو ہمیں ارگنائز کرتے ہیں اس کا صرف ریزن یہ ہے کہ ہم جو جو کورپیٹ ورلڈ ہے جو بزنس ورلڈ یہاں سے ڈھائی تین گھنٹے کی دوری بھی بیٹھی بھی ہے جس کے اور ایمی کے بیچ میں آج تک بہت بہت فرق تھا بہت فاصلہ تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بریچ کریٹ کر رہے ہیں بیٹوین ایمی یو اینڈا کورپیٹ ورلڈ اس کا وہ اچھا کمیٹیشن گیپ تھا جو تھا اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ہی سال سے ایک ایمی یو جاپ فیئر بھی شروع کیا ہے جس میں تقریبا ہم چالی سے پچاس کمیٹ کرتے ہیں اور تین سو چالی سو بچوں کا ایک دن میں پیسمنٹ ہو جاتا ہے ہم نے سر کے بارے میں سنا ہے سر سماج سیوہ بھی کرتے ہیں اور سماج سیوہ بھی سیوہ واہو سے ہی کرتے ہیں نہ کی پیسے کے لیے کرتے ہیں سر بتائیں گے روشنی ڈالیں گے فیلحال کیا انجیو چلا رہے ہیں آپ ویسے تو میں کئی انجیو سے جوڑا ہوا ہوں اور لیکن جو میرے خاص طور سے جو میرے بہت دل سے جوڑا ہوا کام ہے ہماری ایک انجیو ہے جس کے نام ہے امید ویل فیر ان ایڈوگیشن فاؤنڈیشن تو ہم لوگ فیلحال جو سلمز ہوتے ہیں جو جھوپڑی والی بستی ہوتی ہے اس پہ ہم بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں شکشہ پہ کام کرتے ہیں آئیڈیا اس لیے آیا جہن میں ایک دن سلک پہ جا رہا تھا علیگر میں ایک جگہ ہے علیگر کے شہر کے طول باہر جیٹی روڈ کی طرف تو میں جا رہا تھا میں کچھ بچوں کو وہاں کولا بندے پہ دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کرتے ہو کولا کیوں بن رہے وہ لیکن صاحب کولا اس لیے بننا ہی کیونکہ ہم نے سکول نہیں جاتے تو وہی سے یہ خیال جہن میں آیا اور میں ان کی بستی میں گیا اور بچوں کے ساتھ دیکھا کہ بہت ہی پسمندہ بستی تھی بہت بڑے حال میں تھی تو وہاں پر ہم نے ایک انجیو قائم کر کے اور وہاں پر ہم سلمز میں ہی بچوں کو جا کے پڑھاتے ہیں بچوں کا ایک فل مین سٹیل سکول میں ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ بچوں کا بچپن کام اور کولے اٹھانے میں نہ برباد ہو بلکہ جو ان کا حق ہے پڑھائی وہ کریں تو ہم بچوں کو سلمی جا کے پڑھاتے ہیں ان کو اس لائے کرتے ہیں کہ وہ سکول میں ایڈمیشن لے لیں اور میں شکر گزار ہوں علیکل کے سکول کا جنہوں نے رائٹ ٹو ایڈیوپیشن کے تحت ہمارے دس دس بچپنے بچوں کو ایڈمیشن دیا اور میں شکر گزار ہوں اپنے ڈونرز کا جنہوں نے جو آگے آگے ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ بچوں کو کی جو سکول بیگز ہیں یا جو تعلیم سے جوڑے گئے جو خرچیں وہ بچوں کو نہ دینے تو سر اپنی اینجیو کے ذریعے جو کی سلمز میں کام کر رہی ہے اس کے ذریعے ان لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں شکشہ بھی دے رہے ہیں اور جب روزگار اور شکشہ ملے گی تو بھارت آجے ضرور بڑھے گا سر ایک سوال اور ٹریننگ کے بہاب پہ جب آپ جاتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں ترہ ترہ کے علیگرد مسلم یونیورسٹی میں کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے ایک انجینئر ہے بہت ذہین ہے بہت تیز ہے سب کچھ ہے اس کا ویکر پوائنٹ ہے اس کا ویکر پوائنٹ ہے کہیں نہ کہیں انگریزی اس کا ویکر پوائنٹ ہے کہیں نہ کہیں مدر ٹنگ تو اس چیز کے لیے آپ کی ٹیم کیسے کام کر دی یا رہی ہے بچہ اس چیز میں کمزور ہے اس چیز کی ٹریننگ نہیں دیکھیں یہ تو ہم نے ملکل مینڈیٹری کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی بچہ ریجیسٹنگ کرائے گا نوکلی کے لیے اس کو ٹریننگ تو لینے پڑھے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو بزنس ورلڈ سے فیڈبیک لیا تو بزنس ورلڈ کے حساب سے تین چیزیں ایک اچھے بچے میں ہونی چاہیے ایک اچھے کنڈیٹ میں پہلا اس کی سبجیکٹ پہ کمانٹ ہونا چاہیے جو بھی وہ پڑھائی کر آئے دوسرا اس کی انگریزی ٹھیک ٹھیک ہونی چاہیے اور تیسرا اس کی پرسلانیٹی پوزیٹیف ہونی چاہیے تو ہم لوگ ریگرلی بیسز پہ پندر پندر دن کی ایک ایک مہینے کے ورکشوپس کر آتے ہیں اور جو ہمارے بچے خاص طور سے جوب ایسپیرنس ہیں جو نوکی کی تلاش میں ہیں پیسے تو یہ سب کے لیے اکھلی بھی ہے لیکن جو لوگ نوکی کی تلاش میں ہیں ان کو ہم لوگ یہ ایک ہی مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں خاص طور سے بارڈی لینگویج کے اوپر پوزیٹیوی ایٹیٹیٹیوٹ کیسے ڈیولپ کریے انگریزک کیسے ٹھیک کریے کافیڈنس کیسے ڈیولپ کریے تاکہ تلکو انٹریو فیس کرے تو اس کو زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے اور بھیدہ ترین خصوص کا آئی اچھی کامنی موسیقی موسیقی